یہ دیس محمد والا ہے یہ سارے جگ سے نیرالا آقا جی کا کتھا ہے گورا ہے اکارا تو آقا جی کے عظمت کے سامنے ہم آنسن تو کچھ نہیں ہے تو آقا جی کے کتھے بن کے ہو ہو کرو پیارے بھائی اب تو وہ دور گیا کہ فلا یوں کرتا تھا آپ تو ہم آپ کو ویڈیو ثموت دیتے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے یہ ابھی دیتا ہوں آپ کو یہ امداد المشتاق اشرف علی تانویز آتی کتار اس کے اندر وہ قصہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 157 پر حکایت نمبر 37 کہتے ہیں کہ ایک ہمارے پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے سے ایک کتہ گزرا صفحہ نمبر 157 اسی کتار کا سامنے سے ایک کتہ گزرا اور حاجی صاحب سے سنا ہے ایک بدر مشغول باحت بیٹھے ہوئے تھے ایک کتہ سامنے سے گزرا اتفاہ کر اس پر نظر پڑ گئے ان بدر کی یہ کرامت ظاہر ہوئی اس نگاہ کا اس کتے پر اتنا اثر پڑا کہ جہاں وہ جاتا تھا اور کتے اس کتے کے پیچھے ہو دیتے تھے جہاں یہ کتہ بیٹھتا تھا باقی کتے اس کتے کے گردہ حلقہ بنا کر مراقبہ کر کے بیٹھ جاتے تھے پھر ہس کا پایا لیے کتہ باقی کتوں کا شیخ بن گیا تو یہ کتوں کے ان کو بڑی مخبت ہے وہ ایک قوال ہے سعید فشتی کہتا کاش میں کتہ ہوں دا غوث پاک دی گلیاں دا کاش میں غوث تیرہ تو خادر کیرانی کی گلیاں گا کتہ ہوتا پھر خود ہی کہتا ہے تیری وہ جرد کمینیاں تُو ریز کرے غوث دے گلیاں دی ایک کمینے تیری یہ جرد کہ تُو اپنے آپ کو پیر غوث آدم کے کتوں نے صدق ہے کاش کتہ بغداد دا میں ہوں دا قسمت جاگ پہنڈی بختہ ستے آدم تیری یہ مجال کمینے آوے کرے ریز تُو غوث دے کتے آدم تیری یہ مجال کمینے آوے کرے ریز تُو غوث دے کتے آدم اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے عشرف المخلوقات بنایا ہے کتہ کتہ ہوتا ہے بھلے بدینے کا ہی کیوں نہ کرتا میرے نبی کی چارکائی کے نیچے اصلی اصلی اریجنل مدینے کا اللہ کا پیدا کرتا جبرائیل نہیں آئے تھے جب نبی نے اس کتے کو باہر نکالا پھر جبرائیل آئے آپ نے پوچھا بادے پر نہیں پوچھے تو جبرائیل نے کیا کہا تھا اللہ جنبی آب کی چارکائی کے نیچے اریجنل اصلی مدینے کا کتا یہ تو بندے رخوزپاک کے کتے ہیں یہ بندے بغداد کے کتے ہیں وہ مدینے کا اصلی کتا تھا جب نبی جہاں یہ کتے ہو وار رحمت کے بریشتے ہیں اور وہ کتا تھا کتنا بڑا ادھا کلو کا ہو کلو کا ہو گیا اور جب دھائی من کے کتے ہو وار رحمت کے بریشتے کہاں آئے یہ کتا بننا دین نہیں ہے یہ کتا بننا محبت نہیں ہے ابو عبدالصدیق نے کبھی کہا نا عبداللہ میں بھی کہتا ہوں عمر نے کہا عثمان نے کہا علیم نے کہا صحابہ نے کہا یہ تعریم اللہ اس کے رسول کی نہیں بلکہ یہ اہل شرک کی تعریم اگر کسی کی بہن یا میری موحدہ نہیں تو کیا میں اسے کسی ایسے مواحد سے بس کا نگاہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں اگر کسی شخص کو اس بات کے علم نہ ہو کہ جو میں کر رہا ہوں شرک ہے یا بیدت تو کیا وہ شخص جاننے والے کا ہے پیارے بھائی شرک کے معاملے کے اندر جہالت کی اللہ کے دنبار میں قبول نہیں سوائے ایسے آدمی کی جہالت جو بازار سے تمہارے لے جائے اور سیم اٹھا کے لے آئے اتنا کوئی جاہل ہو کہ وہ پیاز میں میں جائے اور پیاز کی جنابت بینگن اٹھا کر لے آئے اسے پیاز اور بینگن میں فرق نہ سمجھائے تمہارے اور سیم میں پتہ ہی نہ لگے وہ اسی کو تمہارے سمجھتا ہے اسی کو سمجھ سمجھتا رہے تو اس کی جہالت میں یہ منٹر جیس ہے یہ تو معاف ہے لیکن 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 چن چن کا پیاز تھا کوئی گریہ ہے نا آج میں بوٹی نے میری گرچی مارنا ہے میں گھلاوہ پیاز نہ لے کے جاؤں گھلاوہ تماؤٹر نہ لے کے جاؤں کیلے والا بینگن نہ لے کے جاؤں اس میں بڑی ریسرچ کرتا ہے لیکن جب معاملہ دیر کہتا ہے لوگ یہ قرآن پردہ ہے اسے ہی کتھے جائیے شرک کرنے والا جہالت بھی اس کی خامل قبول نہیں ہے شرک اکبر کے مسئلے میں اور اگر لڑکی یا بہن معاہدہ نہیں ہے کسی مواہد سے اس کی شادی کر رہے ہو تو اگر وہ اپنے شرک پر پختا نہیں بلکہ نارمن عمال الناس میں سے لڑکی ہے تو اللہ شبیح ہے کہ وہ شرک کی کوئی حرج نہیں لیکن جو اپنے شرک میں مختا ہو اپنے خائل میں مختا ہو تو اہل توحید کے لیے جائز نہیں ہے اگر کسی کھانے والی چیز کے اوپر قرآن کھانی کرتے ہیں مردوئے کو سوال پہنچا کیا جائے اللہ کے ہاں کوئی بلٹی سسٹم نہیں ہے یہ بلٹی سسٹم انڈیا پاکستان کی ٹرینوں میں چلتا ہے یہاں سے بلٹی کرو وہاں سے چھڑا لو منبی سے کھڑا ہو دنگے لے لو اللہ کے ہاں بلٹی سسٹم نہیں لئی سلیل انسان اللہ مانسعا جو بندہ کر کے جائے گا اللہ کے ہاں اس کا بدلہ پا لے گا اللہ یہ کہ جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیے کہ ان کا سوال مرنے کے بعد بھی جاری لہتا ہے صدقہ جاریہ علم جو پڑھا کر لیا نہیں اولاد جو دعا کرتے رہے اس کا سوال پہنچا رہتا ہے یہ باقی جو حدیث میں عمال آئے ہیں یہ جو طریقہ ہے قرآن پڑھنا اور بخش دینا قرآن پڑھنا اور بخش دینا اگر اس کا سسٹم چلتا تو امیر امیر عالمی جندت میں جاتے قریب چارے سارے جہنوں میں جاتے کیوں امیر بدلہ مرنے سے پہلے دو چار ملکیوں کے کاؤنٹ میں پانچ پانچ لاکھ روپے ڈال لیتا اور کہتا کہ میں ایتے زندگی پڑھے یا نہیں ہوں فیسانہ لے آگے پیچھے پڑھی جاؤ پہنچائی جاؤ یہ طریقہ نازدہ کے حسول نے ہمیں سکھایا اور نایدین میں کہتے ہیں کہ عالمی شریف کا خدم دیتے ہیں کہ یہ جیس کھانے والی ہے اللہ کے نام پر لیکن سواب یاروی علی شریف کو پہنچتا ہے وہ چیز وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور ہو جائے غیر اللہ کے نام پر اس کی نظر دی جائے اور اس میں یہ در ہو کہ یہ کام نہیں کرے گے تو بابر کی ہماری محصر دے گا یہ انتاقید عبادت میں اس کو شریف بنانا ہے سور سے زیادہ حوام ہے اس کو نہیں دنا جازتا کسی دربار یا لیتن شکر یا غصفہ کے نام کے پاس اللہ نام کی چیز بھی خیر اللہ کی جدہ پر زبا نہیں ہو سکتی ایک صحابی نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مقام بوانہ پر میں ان لوگوں کی قربانی ادھا نام میں کرنا چاہتا ہوں تو امام نبیہ نے دو سواد کیے تھے جہاں تو اپنی نظر پوری کرنا چاہتا ہے کیا وہاں پر کوئی بودھ تو نہیں تھا مشرقین کا کیا وہاں پر کوئی عید تو نہیں تھا مشرقین کی تو صحابہ نے صحابی کا نہیں اللہ کے نبی نہیں تھی تو آپ نے کہا اگر وہاں پر غیر اللہ کے عبادت ہوتی ہو آپ بھلے اللہ نام کی دے رہے ہیں لیکن دیکھنے والے کے دل پہ یہ آئے گا کہ یہ بابا جی کی نظر ہی ہو رہی ہے تو منتشبہہ بی قوم ادفع ہوا بنہم جو جس قوم کی مشابت کرتا ہے انہیں اٹھائے جاتا ہے سبحانت اللہ 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 اللہ